نمازِ تراویز سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں کیا مطلب سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے اب ذرا تفصیل سنیے ہمارے دین میں پانچ نمازیں شب و روز میں فرض کی گئی ہیں ہر مسلمان پر یعنی دو رکتیں فجر کے وقت چار زہر کے وقت چار اثر کے وقت تین مغرب کے وقت چار عشاء کے وقت یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اتنی عبادت اس نے کرنی ہے خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا تقاضی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمازِ تراویح سنتِ موقعہ ہے اور جماعت کے ساتھ نمازِ تراویح پڑھنا ہے یہ سنتِ موقعہ کفایہ ہے دلائل کی روشیر میں بحمدللہ تعالیٰ شروع سے لے کر آج تک مسلمانوں کا یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اہلِ ایمان اہلِ اسلام رات کو نمازِ تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور مسلمانوں کا یہ عمل بحمدللہ تعالیٰ آج تک جاری و ساری ہے لیکن بعض لوگ اہلِ ایمان کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالنے کے لیے کچھ شکوک و شبہت ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی نمازِ تراویح تو سنت سے ثابت نہیں ہے یہ تو ایسی نماز ہے جس کا قرآن و سنت کے اندر کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کچھ لوگ الگ سے راگ الابتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نمازِ تراویح یہ اس کا سنت سے ثبوت نہیں ہے اور یہ بیدارت ہے یہ حضرتِ عمر نے جاری کیا حضرتِ عمر نے اپنی طرف سے کوئی ثبوت نہیں ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نمازِ تراویح بس نفل نماز ہے آپ پڑھنے تو ٹھیک ہے نہ پڑھ دو کوئی حرج نہیں ہے اور ترہ ترہ کی بولی بولتے ہیں جبکہ دلائل کی روشنی میں نمازِ تراویح سنتِ موقعہ اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا سنتِ موقعہ کی فائیہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازِ تراویح خود ادا کی جماعت کے ساتھ ادا کی پھر خلفہِ راشدینی اور پھر امت کا عمل چلا رہا ہے آلِ سنت کی کتابوں سے اور آلِ تشریعوں کی کتابوں سے بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہونا ثابت ہوتا ہے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں دوہزار بارہ نمبر حدیث لکھے سیدہ آئیشہ تصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ اکرام علی مردوان کے ساتھ آپ نے جماعت کے ساتھ نماز ترابی ادا فرمائی پھر دوسری رات بھی نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے جماعت کے ساتھ ادا فرمائی تیسری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز ترابی ادا فرمائی اور کسرت کے ساتھ صحابہ مسجد میں جمع ہوئے تھے چوتھی رات نبی پاک علیہ السلام تشریف نہیں لائے حتیٰ کہ فجر کی نماز کے وقت آپ مسجد میں آئے اور فجر کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ تمہارا یہاں جمع ہونا مجھ پر مقفی نہیں تھا لیکن میں یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کے لئے اس لیے نہیں آیا انی خشیتو ان تفرد علیکن مجھے خدشہ تھا کہ تم تمہارے اوپر یہ فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم آجز آجاؤ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد یعنی اس کے بعد آپ علیہ السلام نے نماز تراوی صحابہ کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی تین دن یعنی تین راتیں آپ علیہ سلام نے جماعت کے ساتھ نماز تراوی پڑھائی جماعت کے ساتھ اور پھر بعد میں فرمایا کہ مجھے خدشہ تھا کہ تمہارے اس فعل کے التزام کی وجہ سے کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے اور اگر فرض ہوگی تو پھر تم اس کو ادا کرنے سے آجز آ جاؤ گے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی دنوں میں جماعت کے ساتھ نماز تراوی نہ پڑھانے کی علت کو بیان فرما دیا کہ جب تک نبی پاک علیہ السلام زاری حیات طیبہ میں صحابہ اکرام علیہ مردوان کے درمیان میں موجود ہیں تو وہ زمانہ اور وہ وقت نزول وحی کا ہے وہ تشریع کا وقت ہے یعنی شریعت کے احکامات ابھی آ رہے ہیں بحی ابھی نازل ہو رہی ہے کہیں یہ نہ ہو کہ تم پر یہ فرض کر دی جائے اور پھر تمہیں اس کو ادا کرنا مشکل ہو جائے اور تم اس کو ادا کرنے سے آجز آ جاؤ تو جب علت زائل ہوگی علت یہ تھی کہ کہیں فرض نہ کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال اقدس پر وہ علت زائل ہوگی جب علت زائل ہوگی تو حکم اپنی اصل پر باقی آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت یہ ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان جماعت کے ساتھ نماز ترابی کو پڑھیں اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ترغیب ارشاد فرمائی سینا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں پانچ سو انسک نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کو نماز ترابی پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے تھے اگرچہ عظیمت کے ساتھ حضور حکم نہیں دیتے تھے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام قیام رمضان میں صحابہ کو ترغیب ارشاد فرماتے تھے اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر سینتیس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے جس نے ایمان اور ثواب کی نیے سے رمضان شریف کی راتوں کو قیام کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیئے گئے اب ان احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کی راتوں میں قیام اللہ علیہ یعنی نماز ترغیب پڑھنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی سواب کی بشارت بھی اتا فرمائی اور رسول اللہ علیہ السلام نے خود پڑھی بھی اور صحابہ کو جماعت کے ساتھ آپ علیہ السلام نے پڑھائی بھی اب اس کے بعد تین دن کے بعد آپ علیہ السلام نے کیوں نہیں پڑھائی اس کی علت خود بیان فرما دی کہیں تم پر فرض نہ ہو جائیں تو یہ علت آپ علیہ السلام کی ظاہری حیات ہے تیبہ تک تو تھی لیکن بعد میں آپ علیہ السلام کی وسال کے بعد وہ علت زائل ہو گئی اور حکم جو ہے واپس اپنی اصل پر آ گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی منشاہ اور چاہت یہ ہے کہ حضور کے عمتی نماز تراوی مسجد میں آکے پڑھیں اور جماعت کے ساتھ ادا کریں اس کے ساتھ ایک اور حدیث سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جامع ترمزی میں سنن نسائی میں اور سنن ابن باجہ میں موجود ہے سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کا نمبر ہے تیرہ سو ستائیس نمبر اور جامع ترمزی میں آٹھ سو چھے نمبر اور سنن نسائی میں تیرہ سو پیسٹھ نمبر حدیث ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تئیسویں کی رات کو مسجد میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے رات کا ایک تہائی حصہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی پھر پچیسویں کی رات کو آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے رات کا آدھا حصہ صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی آدھا حصہ پڑھائی اور پھر بعد میں آپ علیہ السلام نے ختم فرما دی پچیسویں رات کو ابو عزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ لَوْ نَفَلْتَنَا بَقِيَتَ لَيْلَتِنَا حَذِهِ کاش کہ آپ رات کا باقی حسابی ہمیں یہ نفل نماز پڑھاتے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَإِنَّهُ يَعَدِلُ قِيَامَ لَيْلَةٍ جس نے امام کے ساتھ قیام اللیل کیا رات کو نماز تراوی پڑھی امام کے فارغ ہونے تک وہ امام کے ساتھ رہا گویا کہ اس نے ساری رات قیام کیا فضیلت آپ علیہ السلام نے بیان فرما دی کہ جو مسجد میں آکے امام کے ساتھ قیام اللیل کرے گا نماز تراوی پڑھے گا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کے فارغ ہونے تک جو امام کے ساتھ رہا تو گویا کہ اس نے ساری رات قیام اللیل کیا یعنی اس کو ساری رات قیام اللہل کا سواب ملے گا اس حدیث کو امام ترمزی رحمت اللہلہ نے جمع ترمزی میں 806 نمبر بیان کیا اور بیان کر کے امام ترمزی رحمت اللہلہ نے نیچے اس کے کمیٹس بھی ذکر کی میں اس کے نیچے آپ کے سامنے وہ کمیٹس بھی پڑھ دیتا ہوں فرماتے اکثر اہل العلمی علا ما رویہ عن عمرہ و علی وغیرہما من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشرین رکعتا اکثر اہل علم حضرت مولا علی اور حضرت سنگزنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے جو روایت کیا گیا اس کے مطابق اکثر اہل علم کا عمل یہ ہے کہ وہ بیس رکعات نماز تراوی پڑھتے ہیں وہا قول سوری وابن المبارک والشافعی ہے یہی قول امام سفیان سوری کا امام عبداللہ بن مبارک کا اور امام شافعی کا ہے وقال الشافعی اور امام محمد بن عدریس شافعی رحمت اللہ جو کہ مجتد مطلق ہے وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں ہم نے ایسے ہی اہل مکہ کو پایا ہے کہ وہ اہل مکہ مکہ شریف میں بیس رکعہ نماز تراوی ہی ادا کرتے ہیں ہم نے لوگوں کو مکہ شریف میں ایسے ہی پایا ہے امام تیرمزی رحمت اللہ علیہ حدیث کو جامعہ تیرمزی میں لے کر ہے سنوی میرے ماجہ میں سنوی النسائی میں موجود ہے اور اسی مضمون کی ایک حدیث امام حاکم اپنی المستدرک اللہ صحیح یعن میں سولہ سو آٹھ نمبر حدیث سیدنا نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے تیسوی رات کو آپ علیہ السلام نے ایک تہائی نماز پڑھائی پھر پچیسوی کی رات کو آئے تو آپ نے آدھی رات نماز پڑھائی پھر نبی پاک علیہ السلام ستائیسوی کی رات کو آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی اتنی لمبی نماز پڑھائی ظنن نا اللہ ندرک الفلاح ہمیں یہ گمان ہوا کہ ہم اپنی فلاح کو نہ پاسکیں ہو سکتا کہ ہم اپنی فلاح کو نہ پاسکیں یعنی سہری کو اتنی لمبی آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ ہم فلاح کو نہیں پاسکیں گے کہتے ہیں کہ ہم اس کو فلاح کہتے ہیں تم اس کو سہور کہتے ہو یعنی سہری کہتے ہیں ہم اس کو فلاح کہتے ہیں تو اس حدیث کے بعد امام حاکم نے نیچے تبصرہ کیا فرماتے ہیں اس حدیث میں واضح دلیل ہے کہ مسلمانوں کی مساجد میں نماز ترابی یہ سنت مسنونہ ہے وَقَدْ قَانَ عَلِيُ بْنُ عَبِي طَالِبٍ يَحُسُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى اِقَامَتِ حَاذِ سُنَّتِ الٰہِ انْقَامَهَا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنو کو عبارتے تھے کہ وہ لوگوں کو نماز ترابی جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیں حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو نے اس کو قائم کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنو عبارتے تھے حضرت عمر کو کہ آپ لوگوں کو حکم دیں کہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز ترابی پڑھیں تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنو نے یہ عمل کیا صحیح بخاری کے اندر دوہزار دس نمبر حدیث ہے عبد الرحمن بن عبد القاری بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو کے ساتھ ایک رات مسجد کی طرف نکلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو رمضان کی راتوں میں جب مسجد میں پہنچے تو لوگوں کو دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر نماز راتی پڑھ رہے ہیں نماز ترابی پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ الگ الگ اپنی اپنی پڑھ رہے تھے وَيُسَلِّ الرَّجُلُو فَيُسَلِّ بِسَلَاتِهِ الرَّحَتُو اور کچھ لوگ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے حضرت عمر نے جب دیکھا تو فرمایا اِنِّ اَرَا لَوْ جَمَعْتُهَا أُلَائِ عَلَىٰ قَارِئٍ وَاحِدٍ لَقَانْ عَمْسَل تو حضرت عمر نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ اگر میں ان لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ زیادہ اچھا ہے حضرت مولا علی حضرت عمر کو عبارتے تھے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز تراوی مسجد میں آکے پڑھیں یہ امام حاکم نے المصدرک میں ذکر کیا اور یہاں صحیح بخاری میں دوزار داسترمہ ردیز ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کروں یہ اچھا ہے امسل یہ زیادہ بہتر ہے تو پھر حضرت عمر فجمعہم على عبی بن قاب پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہیں پکا ارادہ کیا اور عبی بن قاب رضی اللہ تعالی انہوں کے پیچھے لوگوں کو نماز پڑھنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے جمع فرما دیا یہ عبی بن قاب کون ہے قرآن کے بہت بڑے عالم صحابی قرآن کے بہت بڑے قاری صحابی اور ان کے حوالے سے امام بہکی نے السن القبرہ کے اندر ایک روایت جلد نمبر تین صفحہ نمبر پانچ سو چھبیس پہ چار ہزار چھ سو دس نمبر روایت ذکر کی یہ اس کی سند مرسل ہے اور قال الشاق حازہ مرسلن حسنن یہ مرسل حسن ہے اور وہ رویت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ رمضان کی راتوں میں ایک رات مسجد میں تشریف لائے کہ لوگ سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ تعالی کے ساتھ مل کے نماز پڑھ رہے تھے تو آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَا يَسْنَوْ هَا أُلَائِ یہ کیا کر رہے ہیں قَالَ قَائِلُنْ تو کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ هَا أُلَائِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآن حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کوئی قرآن نہیں آتا وَأُبَيُّ بُنُ قَعْبٍ يَقْرَعُوا وَهُمْ مَعَهُ يُسَلُونَ اور عُبَيْ ابنِ قَعْب وہ قرآن پڑھتے ہیں اور یہ لوگ ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھتے ہیں بسلاتے ہی ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھتے ہیں قَالَ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قَدْ أَحْسَنُوا أَوْ قَدْ أَسَابُوا وَلَمْ يَقْرَحْ ذَلِكَ لَهُمْ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو نام پسند نہیں کیا بلکہ آپ نے ان کی تصویف فرمائی اور کہا کہ انہوں نے درست کیا اور انہوں نے اچھا کیا ایک کار یہ قرآن کے پیچھے جمع ہو کے قرآن سننے کے لئے یہ نماز تراوی پڑھ رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی تحسین کی یہ روایت اگرچہ مرسل ہے شیخ کہتے ہیں کہ یہ مرسل حسن ہے اور اس کی تائید ہو جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے کہ آپ نے سیدنا عبی ابن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ اکرام سے نماز پڑھانے کے لئے مقرر کیا اس کی ایک وجہ اور کرینہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبی ابن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس امامت کو پسند کیا اچھا خیال کیا جس سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبی ابن قاب کو لوگوں کا کاری بنا کے ان کو نماز تراوی پڑھانے کے لئے اپنے امام مقرر فرمایا تو ان احادیث کے بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود سنت ہے کہ آپ علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ صحابہ علیہ مردوان کو نماز تراوی پڑھائی اور اہل تشیعوں کی معروف اور مشہور کتابوں کے اندر بھی نماز تراوی کی کے حوالے سے احادیث اور روایت موجود ہیں سر فرست الفروع من القافی کے اندر روایت موجود ہیں یہ الاستبصار ہے یہ تحذیب الاحکام ہے اور یہ من لا یحضر الفقی ان تمام کتابوں کے اندر جو انہا وہ احادیث اور روایت موجود ہیں بالخصوص الفروع من القافی کے اندر یہ روایت موجود ہیں امام جعفر السادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نمبر چھہزار پانچ سو چوراسی الفروع من القافی جلد نمبر چار ابو ابو سفر ہے بابو ما یزادو من السلاط فی شہر رمضان رمضان کے مہینے میں رات کی جو عبادت ہے وہ زیادہ کون سی کی جائے تو چھہزار پانچ سو چوراسی نمبر روایت الفروع من القافی کے اندر ابو جعفر محمد بن یعقوب القلینی لے کے کہ سیدنا امام جعفر السادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزیدو فی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزیدو فی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں اپنی رمضان کی راتوں میں عبادت حضور نماز میں اضافہ کرتے تھے اذا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عشق کی نماز ہو جاتی تو آپ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد نماز پڑھتے فیقوم الناس خلفہو تو لوگ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے یعنی حضور جماعت کرواتے تھے اور جماعت کے ساتھ صحابہ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے یہ الفروع من القافی کی روایت ہے صفحہ نمبر تین سو اٹھتر پہ ملا باکر مجلسی نے الفروع من القافی کی اسی روایت کے بارے میں کہا کہ الحدیث ثانی صحیح یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں میں نماز صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز تراوی پڑھا کرتے تھے سنی شیعہ دونوں کتابوں سے بحمد اللہ تعالی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراوی جماعت کے ساتھ صحابہ کو پڑھائی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایک کاری قرآن کے پیچھے حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا اور پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی ایسا رہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایسا چلتا رہا اور آج تک امت کا یہ تعامل ہے کہ نماز تراوی مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اب سنت موقعہ کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت تین طرح کی سنت قولی سنت فعلی سنت تقریری سنت فعلی یعنی نبی پاک علیہ السلام نے خود عمل کیا معاذبت اور دوام کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس پر تنقید نہیں کی بلکہ یا تو اس کی تصویب کی یا آپ علیہ السلام نے خموشی کا اظہار کیا یہ سنت تقریری ہیں اور سنت قولی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے فیلاً بھی ثابت ہے کہ آپ نے ترابی کی نماز پڑھی جماعت بھی کروائی اور قولوں نے اس طرح ثابت ہے جب خلفہ راشدین کی یہ سنت ثابت ٹھہری تو نبی علیہ السلام نے خلفہ راشدین کے بارے میں ارشاد فرمایا سنن ابی دعوت کے اندر یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما ہے سنن ابی دعوت میں چار ہزار چھ سو سات نبر اور جامع ترمزی میں دو ہزار چھ سو چھتر نبر حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفہ المہدین الراشدین تم پر میری سنت اور میرے خلفہ مہدین الراشدین کی سنت لازم ہے نبی علیہ السلام نے اپنی سنت کو بھی اپنی امت پر لازم کر دیا اور جو سنت اور طریقہ خلفہ راشدین اختیار کریں گے وہ طریقہ اور سنت بھی امت پر نبی علیہ السلام نے اپنے قول کے ذریعے لازم کر دی اور اس کے علاوہ جامع ترمزی میں تین ہزار چھ سو اکتر نبر اور سنن ابن ماجہ میں ستانوے نبر اور مستدرک اللہ صحیح یعنی میں چار ہزار پانچ سو دس نبر حدیث ہے جل تین صفحہ نبر دو سو نوے پہ اور اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخین کے بارے میں بیلخصوص فرمایا اختدو باللہ ذہن من بعدی ابی بکر معمر میرے بعد دو شخصوں کی پیروی کرنا ابو بکر کی اور عمر کی ابو بکر اور عمر کی پیروی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لازم کر دیا علیکم سنتی و سنت الخلفاء المہدین الراشدین حدیث سے خلفاء راشدین کی سنت بھی امت پر لازم ہے تو نبی علیہ السلام کے اس قول اور حضور کے فرمان کی وجہ سے جو عمل خلفاء راشدین اختیار کریں گے امت پر وہ لازم ہے امت پر وہ ضروری ہے تو اس اعتبار سے نماز ترابی سنت موقدہ بھی ہے اور جماعت کے ساتھ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ایک قاری قرآن کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا جماعت کے ساتھ نماز ترابی سنت موقدہ کی فائیہ ہے ہاں یہ ہے کہ ہر ہر مسلمان کے اوپر جماعت لازم نہیں ہے البتہ یہ کہ مسلمان جمع ہو کے جو علاقے کے مسلمان ہیں وہ جمع ہو کے جماعت قائم کر لیں تو باقیوں کی طرف سے جماعت جو ہے وہ کفایت کر جائے گی لیکن یہ ہے کہ جو فی نفس ہی نماز ترابی ہے وہ سنت موقدہ ہے وہ پڑھنا ضروری ہے ہاں ہر ایک کا جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے جماعت بہرل قائم کرنا یہ ضروری ہے تاکہ خلفاء راشدین کی اس سنت پر جاری و ساری رہے